اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ٹاکو اللہ کا شکر ہے جناب آج یہ والی جو فاؤنڈیشن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی رہی ہے چائنیز کی یہ جناب ایک اجاد ہے بہت ہی اچھی ہے یہ بری وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کے اس کے اوپر ریویو آج میں ڈالوں گی اس کی غافر ایک ویسٹ آ رہی تھی مجھے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسی فاؤنڈیشن ہے تو میں نے اس کو آرڈر کیا ہوا تھا لیکن یہ ایک مہینے میں آیا ہے آرڈر ایک مہینے بعد مجھے ریسیو ہوئے تو آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کا آنیسٹ ریویو شیئر کروں گی اس کے بعد جناب ایک لچے دار پراتھا بنائیں گے اس کی بھی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ کیسے بناتے ہیں پلیز شیئر کریں تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں پراتھا کیونکہ آج دل کر رہا تھا میں نے بہت ہی مزیدار قسم کے کیمہ علو بنائے تھے تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ پراتھا کھاتے ہیں ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ کیسے بناتی ہوں میں لچے دار پراتھا میں اس طرح سے لیتی ہوں تھوڑا سا آٹھا جتنا ایک روٹی کا ہوتا ہے وہ لے کے دونوں طرف اس کو لگا دیتی ہوں خوشکا اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے بیل لیتی ہوں بغیر کوئی شیپ دیئے اس کے بعد اس کے اوپر میں لگا دوں گی بٹر اور پھر آگے آپ دیکھیں گے میں کیا کریں ہوں اچھا مجھے لاس ولوگ پہ بھی اور اس سے پیچھے بھی دو تین ولوگز میں میسی جا چکے ہیں کہ میں تھوڑا سا آہستہ بولا کروں بہت زیادہ تیز بولتی ہوں مزے کے ایک میں آپ کو بات بتاؤں جب میں بولنا شروع کرتی ہوں نا تو پھر مجھ سے آہستہ بولا ہی نہیں چاہتا جتنی مرضی میں کوشش کروں شروع ہو جاتی ہوں بس پھر اور بعد میں جب میں سنتی ہوں تو میں خود ہی سوچ رہی ہوتی کہ یار اتنی بھی کیا جلدی مجھے پڑی ہوئی تھی تیز تیز بولنے کی اچھا اب آپ دیکھ لیں اس کی شیپ ساتھ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو اگر آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے تو آپ بنا لیجئے گا بہت ہی اچھا بنتا ہے بہت مزیدار کرسپی سا اور لیئرز بھی بہت اچھے سے آتی ہیں اچھا جناب اس کے بعد کیا ہم بات کر رہے تھے واپس جلتے ہیں اپنے تیز بولنے پہ تو آج میں کوشش کروں گی کہ میں بولوں تھوڑا آہستہ بہت آہستہ نہیں لیکن تھوڑا آہستہ بولوں تاکہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں اچھا جناب ابھی ہم بنا رہے ہیں پراتھا بہت ہی مزیدار قسم کا بہت فریسپی سا کافی دن ہو گئے میں نے یہ ناشتہ نہیں کیا پراتھا وغیرہ نہیں کھایا بریڈ ایک بریڈ ایک کھا رہے تھے تو اس کی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی میں نے کہا چلو جناب آج ہم کھاتے ہیں یہ ہیوی سا مزیدار قسم کا ناشتہ ویسے بھی جب بارش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے باہر پھر دل کرتا ہے اس طرح کا کوئی ناشتہ کرنے کے لیے دیسی ناشتے کی کیا ہی بات ہوتی ہے ویسے بھی میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا کسی نے سٹوری لگائی ہوئی تھی پاکستان گئی ہوئی ہے میری ایک فرینڈ انہوں نے اپنی سٹوری پہ شیئر کیا ہوا تھا پاکستان کے وہ پراتھے جو ملتے ہیں وہ کھا رہی ہیں جناب اور اس کو دیکھ کے تو مجھے آپ یقین کرے رہا ہی نہیں گیا اور پھر میں نے فوراں سے بنا لیا ناشتہ اور جب ناشتے میں میں پراتھا بنا لی تھی تو میں نے کہا چلو جناب اس کو شیئر بھی کر دیتے ہیں بچوں کے لیے ساتھ میں میں ایک فرائی کر رہی ہوں اور ہزبن کے لیے بھی ساتھ میں میں ایک فرائی کر لوں گی انہوں نے نورملی کھایا تھا اپنا بریڈ اور ایک کھائے تھے اور میں نے جناب کھایا تھا پراتھا اور ساتھ میں سالن وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں پراتھا میرا ریڈی ہو گیا لیکن اس کا ویڈیو میں نے بنائی ہے لیکن ابھی شیئر نہیں کیا کلپ ذرا پہلے یہ ایک فرائی کر لیں اور اس کے بعد مزی کے ایک بال بتاتی ہوں یہ ایک جب میں فرائی کر دی ہوتی ہمیشہ اس کی ٹکی میں توڑ دیتی تھی لیکن ابھی جا کے بڑی میں ایکسپرٹ ہوگی ہوں خیر جناب ابھی تو میں بہت اچھے سے بنا لیتی ہوں اور ابھی برکل بھی ایک نہیں ٹوٹتا ہے پراتھے کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پراتھا ہے اور اتنا مزیدار ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کھائیں گے تو آپ اپنی انگلیاں نہیں کھائیں گے پراتھا ہی کھائیں گے اچھا جناب میں نے ساتھ میں آلو کیمہ لیا تھا اور آلو کیمہ کی ریسپی میں نے برکل بھی شیئر نہیں کیا کیونکہ ویک میں جو ہے وہ کھانا تو تقریبا ہی روز آنا بنتا ہے اور ویڈیو کم میں اپلوڈ کرتی ہوں تو اگر میں سارے کھانے شیئر کرنے لگوں تو پھر ساری ویڈیو کھانے پہ ہی ختم ہو جائے گی اور میں آپ کے ساتھ صرف ریسپیز ہی شیئر کرتی رہوں گی اور واقعی سارا ولوگ جو ہے وہ کھانے سے شروع اور کھانے پہ ختم ہو جائے گا ایسا میں چاہتی نہیں ہوں کیونکہ کھانا تو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں تو بیچ میں جو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ والا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور جو رہ جاتا ہے وہ میں نہیں شیئر کرتی آپ کے ساتھ اچھا جناب یہ جو آلو کیمہ تھا یہ تو بہت مزیدار تھا یہ تو ہو گیا اور ہم نے کھا لیا اب ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن کی اچھا یہ پورا ایک مہینہ لگا ہے اس کو ڈیلیور ہونے میں عید سے پہلے کہ میں نے یہ آرڈر کی ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید عید تک آ جائے گی لیکن نہیں آئی اس کی پیکیجنگ کافی اچھی تھی مطلب یہ بلکل ٹوٹے وغیرہ نہ خیر اس کی پیکیجنگ اپنی بھی ایسی ہے کہ یہ ٹوٹے گی نہیں لیکن آپ نے جب بھی اگر آپ نے یہ آرڈر کی تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے یہ چائنا سے ہی منگوانیا اور اوریجنل ویب سائٹ جو اس کی ہے وہی والی منگانیا اچھا اس کا نام جو ہے وہ ویسے سنیسا کے سنیتا کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی بھی ہے ٹک ٹوٹ پہ ہر جگہ پہ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے خیر جس طرح سے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ٹیٹو کو بھی غائب کر دیتی ہے آپ کے نشان کو بھی غائب کر دیتی ہے اس طرح کی فاؤنڈیشن یہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے مطلب کہ لانگ لاسٹنگ بہت زیادہ ہے اور دوسرا کیا ہے اس کا کہ یہ مطلب جیسے لگا کہ آپ کوئی بھی اس کے اوپر پانی وغیرہ وہ کہتے ہیں آپ ڈالیں گے تو یہ اترے گی نہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھی ہے اور کوریج جو ہے اس کی بہت ہیوی کوریج نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت نیچرل سی ہے یہ اچھا اس طرح سے انہوں نے دیا اور پھر آپ نے اس کو اوپر سے ذرا سا پریس کرنا ہوتا ہے تو یہ نکل آئے گی اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ اپلائے کرنے کے لئے دیا ہوا ہے مشروم کہہ رہے ہیں اس کو سب ہے یہ مشروم کی شیپ کا ہے شاید اس لئے ہی کہہ رہے ہیں اس کو اپنے پانی کے اندر ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر بعد یہ ڈبل سائز کا ہو جائے گا جتنا اس کا سائز ہوتا ہے اس سے یہ ڈبل ہو جائے گا اچھے سے اس کو نچھوڑ لینا آپ نے سارا پانی نکال کے اس کے بعد اپنے فاؤنیشن کو اپلائے کرنا ہے میں آپ کو ہاتھوں کے اوپر یہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ اس کو اپنے فیس کے حساب سے یہ اپلائے کریں گے کئی لوگوں کے فیس جو ہیں وہ بلکل مطلب ایسے ہوتا ہے کہ وہ بلکل کوئی ان کو ہلکہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ان کے لئے تو خیر یہ بہت ہی بیسٹ ہے لیکن اگر جن کو ہے تو وہ پہلے اپنے ہلکوں کو ان سب چیزوں کو کنسیل کر لیں اس کے بعد جو ہیں وہ اس فاؤنیشن کو اپلائے کریں ابھی ہم میں آپ کے سامنے یہ میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں خیر میرے ہاتھوں کا رنگ کافی زیادہ لائٹ ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ یہ شاید آپ کو اتنی زیادہ دکھائی نہ دے لیکن سامنے سے یہ کہ یہ کافی فرق اس کا دکھائی دے رہا تھا ویڈیو میں یہ ہے میں نے دیکھا کیونکہ روشنی کافی زیادہ تھی تو اتنا زیادہ واضح فرق تو نہیں دکھائی دے رہا لیکن آپ کو پھر بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کرنی ہوں اس کے بارے میں خیر اس کو میں نے ایک ہاتھ کے اوپر اسے سے اپلائی کیا تھا اور دوسرے ہاتھ پر نہیں کیا تھا تاکہ میں آپ کو فرق دکھا سکوں اس کا اور ساتھ میں اس کے ذر جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ یہ ریزرٹس ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا وہاں پہ تو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جھوڑیاں بھی یہ غائب کر دیتا ہے وہاں پہ نہیں چلے گا کہ آپ نے فاؤنیشن اپلائی کی ہوئی ہے ایک تو اتنی زیادہ یہ لائٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر جا کے فکس ہو جاتی ہے اور اس کو لگا کے آپ چھوڑ دیں گے دو تین منٹ بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایسے زبردست فکس ہو جائے گی اب انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر پانی بھی جاتا ہے اگر تو یہ بلکل بھی اترے گی نہیں تو میں نے تھوڑی دیر اس کو لگا کے چھوڑ دیا تھا مطبع دو تین منٹ میں نے اس کو لگا کے چھوڑا لگانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب میں اس کے اوپر تھوڑا پانی لگاتی ہوں اور پھر ٹرائے کرتی ہوں کہ یہ اترتی ہے کہ نہیں آپ دونوں ہاتھوں کا فرق واضح دیکھ سکتے ہیں اور پتہ بلکل نہیں چال رہا کہ دونوں ہاتھوں پہ کچھ اپلائے ہوا ہوا ہے لیکن جس ہاتھ پہ لگا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا لائٹ بھی دکھائی دے رہا ہے اور بہت پیاری سی لکا آ رہی ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے یہ اپنا ہی ہاتھ ہے مطبع اس پہ کچھ لگا وان نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ اب بلکل فکس ہو گیا یہ دیکھیں اب میں اس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ نہیں اتر رہا نورمل فاؤنڈیشن جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو وہ اتر جاتا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اور ڈال کے اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ یہ اترتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور ٹرسٹ می یہ بلکل نہیں اتر رہا میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں وانا فاؤنڈیشن لگی اور ایسے آپ ہلکا سا پانی لگا دیں ایون پانی کے بغیر بھی اگر آپ ایسے کر دیتے ہیں تو یہ اتر جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتی اچھا میری طرف سے یہ ہنڈر پرسن اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایسے پاکستان میں یہ جب وہاں سے آرڈر کرتے ہیں تو پندرہ سو یہ سولہ سو میں مل رہی ہے اور باقی جو ہے ڈیلیوری کے چارجز الگ ہیں مجھے ایسے ٹھرٹی سیون پاؤنڈ میں یہ ٹوٹل پڑھا ہے پورا پیکج لیکن اچھا لگا ہے مجھے ایم ہیپی بھی دیس پروڈکٹ اور اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے جناب تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا واغ آج کی ویڈیو اگر آپ کو لگی اچھی تو آپ نے کرنی ہے لائک شیئر اور کمنٹ چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا ہے تو اور اگر ابھی نئے آیا ہے چینل پر تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے جوئن کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل آپ نے نہیں بھولنا جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور انسٹرگرام پہ آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کے وہاں بھی فالو کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے واغ کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ